السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو جی آج ہم لوگنا جیون لسن جو ہے اس کو ہم لوگ نے پہلے تو اس کو ہم لوگ نے اس کی گھٹیاں بنانی تھی اس کو محفوظ کر لیا تھا لیکن اب اس کے بعد جو مزید سٹیپ ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب یہ کافیت تک ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو نا ایسے بیٹ سا بنا کے نا لکڑی کا نیچے ہم نے ایٹے رکھیں ہیں اوپر ہم نے لکڑی کے دختے رکھے جن کے اس کا بیٹ بنا دیا ہے بیٹ بنا کے ہم اس کے اوپر اس کو ایسے رکھ رہے ہیں کہ جو ان کا بلب جوتا ہے وہ باہر کی سائٹ پہ ہو اور جو ان کا پیچھے والا جو ہوتا ہے سبسیسہ وہ اوپر ہو تو تاکہ اس کے جو بلب ہے اس کو ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو کیونکہ ہمیں اس کی زیادہ کیر کرنی پڑتی ہوتی ہے تو جی اب بچے وہ جو ہے اپنے بابا کو اٹھا کے دے رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو سیٹ کر رہے ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ہم لوگوں نے ایسے رکھا تھا اگر اس کے علاوہ بھی آپ سے نہیں یعنی کہ آپ کے پاس لکڑیاں نہیں ہیں یا تکتہ نہیں ہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے چار پہیاں تو موسیلی عام گھر میں ہوتی ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ چار پائی پر اوپر بھی ایسے رکھ س کیونکہ یہ مختلف ہے کچھ لوگ اس کو یہ ہے کہ اس کو لٹکا کے بھی رکھتے ہیں یعنی کہ ساتھ کے ساتھ سی باندھ کے پھر لٹکاتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو ایسے کر کے سارا سیٹ کر دیا تھا اور اس سے یہ تھا کہ یہ سیٹ ہو گیا تھا اور یہ اور جارا رائے ہو گیا ہے تو اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہیں یا کوئی آپ کو چاہیے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمینٹ س تو جی ایک چیز اس کے بارے میں اور کہی جاتی ہے اس کو جی وائٹ گورڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ وائٹ گورڈ اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ تو ابھی تک ہمیں خود نہیں معلوم کیونکہ جب تک ہم لوگ اس کو خود کاشٹ نہیں کر لیتے ہم لوگ تو اس کو فرس ٹائم جو ہے اب لے کے آئے ہیں اب ہم اس کو کاشٹ کریں گے اور کاشٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے تو پھر ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو وائٹ گورڈ کیوں کہتے ہیں اور آپ لوگ نے دیکھی ہوگی ایک توری جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے اب اس نے مزید ڈرائی ہونا ہے اور ڈرائی ہونے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا تو ہم جب آپ اس کو لگائیں گے اور اس کی کارس کریں گے تو وہ بھی ویڈیوز ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جی ون لسن کو جو ایسے رکھیں کہ اس کو ہوا لگتی رہے اور کراسنگ والی جگہ ہونی چاہیے